نوزکار بول کے لاب آزاد ہیں تیرے مائے عوزار شرمہ اور سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں کہ آپ لوگ نیوز کلک کا لگاتار ساتھ دے رہے ہیں ہماری صدستہ کو گرہن کر کے اور اس مشکل دور میں ہماری یہ کوشش ہے کہ لگاتار آپ کی آواز آپ سے جڑے مددے بے خوف بے لاغ ہم اٹھاتے رہے ہیں جب ستہ کی طاقت کے سامنے سوال کمزور پڑ جائیں تو آواز اُلند کرنی پڑتی ہے بول کلپ آزاد ہیں تیرے دیوز کلک پر میرے ساتھ بول کلپ آزاد ہیں تیرے بول سبا اب تک تیری ہے بول سبا اب تک تیری ہے اور آج جو مددہ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں یہ بہت ضروری مددہ ہے وہ دیوگپتی جو لگاتار بھارتی جنتا پارٹی کو سمرتن دیتے رہے ہیں وہ دیوگپتی جنہوں نے کبھی بھی بھارتی جنتا پارٹی کی نیتیوں پر سوال نہیں اٹھائے آج بی جے پی کے نیتا ان کے پرچار تنتر ان سے جڑی سنس تھائیں انہی کو ٹارگٹ کر رہی ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آر ایسس کا جو مکھے پتر ہے پانچ جن نے اس میں پچھلے ہفتے ایک لیکھ سامنے اُبھر کر آیا تھا اس لیکھ میں دوستوں دو سوال اٹھائے گئے تھے سب سے پہلی بات آپ کے سکرینز پر یہیں نندن نلکینی اور ان کے انفوسس کامپنی پر سوال اٹھائے گئے تھے سوال کیا اٹھائے گیا تھا سوال ہی اٹھائے گیا تھا کہ انفوسس جو ہے وہ دیش دروہی سنس تھاؤں کا ساتھ دیتی ہے یعنی کی ان ویب سائٹس کا یا ان سماچار مادھیموں کا ساتھ دیتی ہیں جو کی دیش دروہی ہیں جو کی نقسلی ہیں یعنی کی انہوں نے انفوسس کو بھی نہیں بخشا وہ انفوسس جس نے لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں کام کیا ہے اور دوسرا مدہ کیا اٹھایا انہوں نے جیسے کی آپ جانتے ہیں کہ 2019 میں انکم ٹاکس کا جو پورٹل ہے اسے چلانے کا ذمہ انفوسس کو ملا ہوا ہے اور 2019 سے ہی لگاتار اب یہ پورٹل کا مقصد کیا ہے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں آپ آن لائن اپنے انکم ٹاکس ریٹرنز فائل کر سکتے ہیں اپیل بھی دائر کر سکتے ہیں اپنے تمام دستا ویز بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں مگر یہ پورٹل جو ہے عام انسان کے جی کا جنجال بن گیا ہے ایک سامان نساء اوٹی پی تک آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں یعنی کی اس انکم ٹاکس پورٹل کے لیے بھارت سرکار نے موڈی سرکار نے انفوسس کو کروڑوں روپے دیئے اور وہ پورٹل جو ہے کام نہیں کر رہا ہے آر ایسس نے اس مددے پر بھی سوال اٹھایا مگر بڑا پرشن یہ کہ انفوسس کو دیشدروہی بتایا جا رہا ہے کچھ یاد آیا ابھی کچھ ہی دونوں پہلے اوڈیوگ منتری پیوش گویل نے ٹاٹا کے بارے میں یہی شبدوں کا استعمال کیا تھا آپ کے سکرینز پر یہ خبر جس میں پیوش گویل کہہ رہے تھے کہ ٹاٹا جو ہے وہ دیشدروہی طاقتوں کا ساتھ دیتی ہے اب جس منچ پر پیوش گویل کا یہ ویڈیو اپلوڈ ہوا تھا وہ بہت ہی رہسمائے طریقے سے بعد میں ہٹا دیا گیا دوستو تو جیسے ہی رسس کے اس مکھ پتر میں آرٹیکل آیا تو رسس کے ایک پروکتہ سنیل امبیڑ کر سامنے آئے اور انہوں نے کہا دیکھیں یہ رسس کی وچار دھارہ نہیں ہے یہ رسس کی وچار نہیں ہے یہ لیکھک کے اپنے نیجی وچار ہیں مگر اگر تو یہ اکلوتا کیس ہوتا تو بات سمجھ آتی رسس کی مکھ پتر میں پرمکتہ سے یہ آرٹیکل چھاپا گیا ہے جہاں آپ انفوسس کو دیش دروہی بتا رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے دیکھا پیوش گویل نے ٹاٹا کو تک دیش دروہی بتایا اس دیش کا جو سب سے پرانا اور دیوگیک سمو ہے اس پر آروپ لگایا کہ آپ دیش دروہی طاقتوں کا ساتھ دے رہے ہیں جب اس پولٹیکل پارٹی کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا تو وہ لے دے کے اسی دیش بھکتی دیش دروہی کا ساتھ لیتی ہے اس سے ہو کیا رہا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ دیش کے دو بڑے عودیوگیک سموہوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے جنہوں نے آپ کے چناؤی چندے میں سہیوگ دیا ہے یوگدان دیا ہے آپ خود بتائیے پورے جو عودیوگیک بیرادری ہے اس میں کیا سندیش جائے گا وہ بات بھول جائیے انتراشتری سمودائے میں کیا سندیش جائے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ دیش کے اندر جو محول ہے جس کے انترگت آپ اپنے ہی انڈسٹریلیس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کوئی باہر کا آدمی آکے آپ کے دیش میں انویسٹ کرے گا کرے گا یا نہیں کرے گا بتائیے نا آپ محول کیسا پیدا کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات میں کچھ اور پوچھنا چاہتا ہوں اور یہ میرا سوال پیوش گوئل سے بھی ہے اور یہ میرا سوال آریسس سے بھی ہے اگر آپ کو انفوسس پر سوال اٹھانے ہیں اگر آپ کو انکم ٹیکس پورٹل کے نام پر جو انفوسس نے دھاندلی کی ہے کہہ سکتے ہیں آپ یا جو انہوں نے خراب کام کیا ہے وہ کہہ سکتے ہیں اس پر میرا کچھ اور سوال ہے اس آرٹیکل پر گوھر کیجئے جس وقت آپ کی سکرینز پر ہے دو ہزار پندرہ میں انفوسس کو ذمہ داری دی گئی تھی جی ایسٹی پورٹل کی بھی اور کیا آپ جانتے ہیں جی ایسٹی پورٹل میں بھی کام ٹھنگ سے نہیں ہو رہا ہے یعنی کی انفوسس کی کیا قابلیت ہے یہ ہمیں دو ہزار پندرہ سے بھی پتا ہے دو ہزار پندرہ سے ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے جی ایسٹی پورٹل کا کیا حال کیا تو میرا سوال آر ایسس سے کہ پھر آر ایسس موڈی سرکار سے یا ویت منترالے سے یہ سوال کیوں نہیں کرتا کہ جی ایسٹی پورٹل میں ان کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یعنی کی موڈی سرکار نے انفوسس کو انکم ٹاکس پورٹل کی بھی ذمہ داری کیوں دی جب آپ جانتے کہ ان سے دھنگ سے کام نہیں ہو رہا تھا جی ایسٹی پورٹل کو لے کر بھی تو آپ نے پھر انکم ٹاکس پورٹل کی ذمہ داری کیوں دی پردے کے پیچھے کیا ڈیلنگ ہوئی کیا آر ایسس میں ہمت ہے موڈی سرکار سے ویت منترالے سے سوال کرنے کی اور آپ کو کس نے آدھکار دیا ہے لوگوں کو دیش بھکتی دیش دروہ کا سرٹیفیکٹ جاری کرنے کے لیے جرہ اتحاس پر نظر دوڑائیں نا کیا آپ جانتے ہیں کہ آر ایسس نے آزادی کے بعد باون سال تک اپنے مکھیالے میں ترنگے کو نہیں پھیرانے دیا سال دو ہزار دو میں اور یہ گھٹنا صحیح ہے کھنگالیے گوگل سال دو ہزار دو میں تین لوگ ناکپور کے آر ایسس مکھیالے میں گئے انہوں نے ترنگا پھیرانے دیا اور کیا آپ جانتے ہیں آر ایسس نے ان کے خلاف مقدمہ درش کر دیا مقدمہ درش کر دیا صاحب تیرنگا پھیرانے کے لیے اور ہمیں یہ لوگ دیش بھکتی اور دیش دروہ کا پارٹ پڑھائیں گے اور اس سے بھی بڑی بات بھارت چھوڑو آندولن اور یہ بات میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں بھارت چھوڑو آندولن میں نہ مسلم لیگ نے شرکت کی تھی اور نہ آر ایسس نے یہی نہیں یہ شکشامہ پرساد مکھر جی جو کی بی جے پی کے سب سے بڑے وچارک ہیں انہوں نے منتری ہونے کے ناتے بنگال کے منتری ہونے کے ناتے کیا کہا تھا آپ یاد ہے آپ کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم انگریز حکومت کو یہ وشواس دلانا چاہتے ہیں کہ بنگال میں بھارت چھوڑو آندولن کے پکش میں کوئی آندولن نہیں ہوگا اور یہ بات بھی آپ بخو بھی جانتے ہیں کہ ماننی ساور کر جینے بھی انگریزوں کے سامنے نہ تمس تک ہو کر معافی مانگی تھی اس لئے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آج کی تاریخ میں بھارتیوں کو ہمارے ادیوگپتیوں کو دیش دروہ دیش بھکتی کا راکشباد کا پارٹ کون پڑا رہا ہے اور اس کے بدلے آپ دیش کی جنتہ کو بلیک میل نہیں کر سکتے دکھ کی بات یہ ہے دوستوں کہ انہوں نے دیش بھکتی راکشباد اسے بلیک میل کا ذریعہ بنا دیا ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں حالی میں دو چہرے سامنے اُبھر کر آئے تھے اور یہ دونوں چہرے اس وقت آپ کے سکرینز پر ہیں جاوید اختر اور نصیر الدین شاہد دونوں نے طالبان کی کڑے شبدوں میں مخالفت کی تھی آلوشنا کی تھی نصیر الدین شاہد نے تو یہ بھی کہا تھا کہ بھارت میں ایک جو چھوٹا سا طبقہ ہے مسلمانوں کا وہ طالبان کا ساتھ نہ دیں آپ سنیے نصیر الدین شاہد نے کہا کیا تھا بہت ہی خوبصورت سندیش حالانکہ افغانستان میں طالبان کا دوبارہ حکومت پا لینا دنیا بھر کے لیے فکر کا باعث ہے اس سے کم خطرناک نہیں ہے ہندوستانی مسلمانوں کے کچھ طبقوں کا ان وحشیوں کی واپسی پر جشن منانا آج ہر ہندوستانی مسلمان کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ اسے اپنے مذہب میں اصلاح ریفارم اور جدت پسندی موڈرنٹی چاہیے یا پچھلی صدیوں کے وحشی پن کا اقدار ویلیوز میں ہندوستانی مسلمان ہوں اور جیسا کہ مرزا غالب ایک عرصہ پہلے فرما گئے ہیں میرا رشتہ اللہ میاں سے بہت بے تکلف ہے مجھے سیاسی مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہندوستانی اسلام ہمیشہ دنیا بھر کے اسلام سے مختلف رہا ہے اور خدا وہ وقت نہ لائے کہ وہ اتنا بدل جائے کہ ہم اسے پہچان بھی نہ سکیں یہی بات جعوید اختر نے بھی کہی تھی مگر جعوید اختر نے ایک اور بات کہی تھی جو میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں جعوید اختر نے کہا تھا کہ بے شک طالبان کٹر ہے اور اس کی نندہ ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ہی جو رسس، وی ایچ پی اور بجرنگ دل کا سمرتھن کرتے ہیں وہ بھی تو وہی کام کرتے ہیں دیش میں ایک بڑی آبادی دھر نرپیکش ہے لیکن دیش میں آر ایسس، وی ایچ پی اور گولولکر جیسے کچھ سنگٹھن وہ لوگ ایسے ہیں جس کی وچاردھارہ 1930 کے نازیوں کی وچاردھارہ جیسی ہی ہے ہتھیاروں کے ساتھ طالبان ادھک شسکت لگ رہا ہے لیکن درشتکون اور وچاردھارہ تو ایک دوسرے کا پرتبیمب ہی پرتبیمب ہی درشاتی ہیں یعنی کہ جعوید اختر نے بجرنگ دل وشو ہندو پرشد کی طلنا طالبان سے کر ڈالی اب اس کے خلاف کیا ہوا بی جے پی نے ان کے خلاف مورچہ کھل دیا رام قدم جو کی ان کے ایک نیتہ ہیں مہاراشت میں انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ اب ہم جعوید اختر ہی نہیں بلکہ ان کے پریوار کے کسی بھی صدس کی کوئی فلم ریلیز نہیں ہونے دیں گے انہوں نے پہلے کہا کیا وہ میں آپ کو سناتا ہوں جب تک وہ ہاتھ جوڑ کر کے دیش کے لیے سمرپی جیون جینے والے سنگ کارکرتاؤں کی معافی مانگتے نہیں ہیں تب تک ان کی کوئی بھی فلم اس ماہ بھارتی کے بھومی پر ہم چلنے نہیں دیں گے دو منٹ کے لیے مانگ بھی لیا جائے کہ جعوید اختر نے جو کہا وہ غلط کہا مگر آپ ان کے پریوار کیوں کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے اور ابھی ابھی میں نے آپ کو مثال دی آر ایسس کی میں نے اتحاس کی بات کی میں نے آپ کو بتایا کہ بھارتی سوطنتتہ سنگرام میں ان کے جو پوروج ہیں ان کا کیا یوگدان تھا رام قدم صاحب کیا ان سوالوں کا جواب دیں گے اور اگر آپ کو تالیبان پر آپتی ہے رام قدم صاحب تو میں آپ سے بہت ہی ونمرتہ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں بھارت سرکار تالیبان سے دو ہزار اٹھارہ سے بات کر رہی ہے اور حال ہی میں قطر میں جو ہمارے راجدو تھے مطل صاحب انہوں نے آپشارک طور پر تالیبان کے جو نمائندے ہیں شیر محمد سٹینکزائ ان سے باتشید کی ایک طرف تو یہ باتشید چل رہی ہے جو ہونی بھی چاہیے کیونکہ ہمارے کئی ناغرک فسے ہوئے ہیں انہیں باہر جو نکالنا ہے مگر دوسری طرف رام قدم صاحب آپ لوگ تالیبان کے نام پر بھارت میں سیاست کرتے ہیں اب یہ دو چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں کیا رام قدم آج دیش کی جنتہ کو یہ بھروسہ دلائیں گے کہ آنے والے دنوں میں بھارت سرکار تالیبان کے نیترت والی سرکار کو مانتہ نہیں دے گی اپنے دوتاواسوں کو ہمیشہ کے لیے نہ ہٹا دے گی کیا یہ آج آپ ہمیں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کیا آپ یہ آشواسن دے سکتے ہیں آپ نہیں دیں گے کیونکہ اس وقت بھارت سرکار بھی جو ڈیولپنگ سیچویشن ہے اس پر نگاہ رکھے ہوئے آج کی خبر آ رہی ہے کہ تالیبان نے پنشیر میں قبضہ کر لیا ہے وہاں کی جو بڑے بڑے نیتہ ہیں نورڈن الائنس کے احمد شاہ مسود کی وراثت سے جو نیتہ ہیں انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا ہے وہاں ایک ڈیولپنگ سیچویشن ہے حالات نرنتر بدل رہے ہیں بھارت سرکار کی نگاہ ہے اس کی پراتھ مکتہ ہے کہ ہمیں اپنے ناغرکوں کو بچانا ہے اور یہاں پر آپ لوگ تالیبان پر سیاست کرتے ہیں یہاں پر آپ لوگ اتر پردیش میں اترہ کھنڈ میں چناو جیتنے کے لیے تالیبان کا سہارا لیتے ہیں کیوں یہ دوہرے مابدن نہیں چلیں گے صاحب آپ کو صاف گوہی سے اس مددے پر اپنی بات رکھنی ہوگی آپ دیش بھکتی اور راشترواد کا استعمال لوگوں کو بلاک میل کرنے کے لیے نہیں کر سکتے نہیں آپ جانتے ہیں کہ ہم صرف اگر جاوید اختر کو ٹارگیٹ کریں گے تو اس سے بات نہیں بنیں گے آپ کیا کر رہے ہیں آپ جاوید اختر سے جڑے ان کے بیٹے فران اختر کو بھی ٹارگیٹ کر رہے ہیں جو کی ایک ڈائریکٹر ہیں اور ایک ایک ایکٹر بھی ہیں کیونکہ ان کی کئی فلمیں آنے والی ہیں آپ زویا اختر کو بھی ٹارگیٹ کر رہے ہیں زویا اختر جو کی ان کی بیٹی ہیں اور وہ ایک ڈائریکٹر ہیں شبانہ آزمی جو خود ایک ابھی نیتری ہیں جاوید اختر نے اگر کچھ غلط کیا ہے تو آپ انہیں ٹارگیٹ کیجئے اور جاوید اختر کون ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جاوید اختر وہ ہیں جو ہمیشہ سے ہی اسلامک کٹر پنتھیوں کے نشانے پر رہے ہیں ان کے کئی بیانوں سے اسلامک کٹر پنتھیوں میں ناراضگی رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ جاوید اختر صاحب نے صرف جو کٹر ہندو توا دیئے ہیں انہی کو نشانے پر لیا ہے نہیں ان سے زیادہ ناراض اسلامک کٹر پنتھی رہے ہیں تو آپ کسے ٹارگیٹ کر رہے ہیں اس آدمی کا اتحاس تو دیکھئے اور سب سے بڑی بات دیش کی جنتہ کو راشترواد کے نام پر دیش بھکتی کے نام پر نو اولو بناویں اولو بنانا چھوڑیے حضرات جی ہاں مددے کی بات کیجئے کیونکہ مددے پر آپ ایک منٹ نہیں ٹک سکتے جنتہ کے مددے پر آپ ایک منٹ نہیں ٹکنا چاہتے کیونکہ اس پر اگر بات ہو جائے گی تو آپ پوری طرح سے ایکسپوز ہو جائیں گے حقیقت یہ ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ بی جے پی کی سیاست ایسے ہی مددوں پر آدھارت ہے یا تو لوگوں کو باتا جائے یا پھر راشترواد اور دیش بھکتی پر آنشک سیاست کھیلی جائے پھر دور آدھوں آنشک سیاست اگر تو آپ واقعی دیش بھکت ہوتے راشترواد کے پرہری ہوتے تو میں آپ کا سامردھن کرتا مگر میں جانتا ہوں کہ آپ کا جو راشترواد ہے آپ کی جو دیش بھکتی ہے اس میں terms and conditions applied ہیں یعنی کی شرطے لاغوں ہیں مجھے اس بات پر آ پتی ہے بول کے لئے بازاد ہیں تیرے میں بس اتنا ہی عبسار شرما کو دیجئے اجازت نمسکار موسیقی موسیقی